آپ اس کو بہتر کریں پانچ پائن لڑکوں کو آپ نے بیڑ بکریوں کی طرح بیڑ پر سلایا ہے میں آپ کو تصویر بھیجتا ہوں میں طیب کو بھیجتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ طیب دکھائے ذرا ساروں کو اور یہ تاکہ ان تک پہنچے ہمارے جو ویورز ہیں ہماری فیملی ہے ان تک پہنچے یہ چیز کہ یہ بھائی ہمارے پلیئرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ میں طیب آپ کو سینڈ کر دی ہے اور یہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کر دیں کہ یہ ہمارے پلیئرز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے بھرتا ہو مطلب یہ راولپنڈی میں فیصلہ باد میں جو ریجنز کی ٹیمیں ہیں فیصلہ باد ریجن کی راولپنڈی ریجن کی ادھر ہوتیلز جو ہیں وہ ون سٹار بھی نہیں ہے جہتر ان کو ٹھرائیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جاتی ہے مطلب آپ اگر اپنے آپ کو پریمیم کہتے ہیں تو یہ پہاں پر لگایا گیا ہے مطلب پیسہ کس چیز پر لگایا گیا ہے اگر آپ فیصلیٹیز ہی اویلیبل نہیں کر رہے ہیں یہ وہی وہی لوگ ہیں نا مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ یہ سارا اتنا عرصہ جو ہے یہ اپنی فیٹنیس کا امتحان دیں گے فیٹنیس کے لیے یہ محنت کریں گے ان کو نہ پانی کی فیصلیٹی ہے نہ ان کو ٹاولز کی فیصلیٹی ہے کسی قسم بھی کوئی فیصلیٹی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر ان کی سیلیکشن ہوتی ہے تو جناب آگے یہ شامل ہوں گے تو یہی حال ڈومیسٹی کے اندر بھی کر رہے ہیں تو فیصلیٹیز کہاں ہیں پلیئرز کے لیے دیکھیں مجھے اس چیز پر حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر مطلب ابھی پانچ مہینے کی تنہائیں رہتی ہیں وہ پریشان ہیں اب جن کے گھر کا چولہ جلتا ہے تنہائوں کے ساتھ دیکھیں میل کرکٹرز کے اوپر ہم نہیں جاتے ہم جاتے ہیں جی سینٹرل کونٹریکٹ پر بھی نہیں جاتے ہیں ان کے پاس اللہ کا دیہ سب کچھ چاہ انہوں نے اتنا چھاپ لی ہے پیسہ کیا وہ دس پندرہ سال بھی بیٹھ کے آرام سے کھائیں تو وہ ایزی لی کھا سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جی ڈومیسٹک پلیئروں کی جن کا بریڈ اینڈ بٹر ہی کرکٹ ہے جنہوں نے تنہائے سے لینی ہے میچ فیس لینی ہے تنہائے لینی ہے اور ادھر سے گھر والوں سے گزارہ کرنا ہے دیکھیں حلال وہ اب آپ جب پانچ مہینے میرب کسی پلیئر کو تنہا نہیں دیں گی تو وہ میچ کھیلتے کھیلتے ایک دم جب اس کو آئے گا نا بچے کی فیس دینی ہے بھائی بچے کو میں نے ادھر میں نے داخل کروانا ہے بچوں کو کھانا کھلانا ہے آؤٹنگ پر لے کے جانا ہے ہفتے بعد تو وہ آپ کا ڈیورٹ ہوگا دماغ آٹومیٹنگ میں جب آپ کو فینانشلی آپ کا دماغ ریلیکس نہیں ہوگا تب تک آپ لوگ اس وقت تک اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کو تمام چیزیں مہیا نہ کی جائیں آپ کی وومن کریکٹرز ایک مطلب میں نام تو نہیں لوں گا ایک وومن کریکٹر جو آپ کی انٹرنیشنل وومن کریکٹر ہے وہ چاری اتنی پریشان تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے کہ وہ بیان کرتے کرتے کہ پانچ مہینے سے ہمیں سینٹر کونٹریکٹ کا اناؤنسی نہیں کر رہے اور تنہائیں بھی نہیں ملی یہ کیوں لیٹ کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی دیکھیں وہ چیئرمن صاحب نے میرے خیال میں اپروول دے دی ہوئی ہے اب سمجھ نہیں آرہی کہ آگلے سائنس دان کیا کر رہے ہیں تاکہ وہ بیچاروں کا گھر تو چلے نا ڈومیسٹک کے آپ نے نہیں دی اس کے بعد خواتین کریکٹرز کو آپ نے نہیں دیا پھر اس کے بعد سینٹرل کونٹریکٹڈ پلیئرز کی ابھی تک نہیں ہوا تو یہ تینوں کا جو ہے وہ ابھی پانچ مہینے کی تقریباً سیلری ہونے والی ہے تو ابھی ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کریکٹ بورڈ سے کہ خدارہ رہم کھائیں ان خلاڑیوں کے اوپر ریم کھائیں جن کا بریڈ اینڈ بٹر ہی کریکٹ ہے اور ادھر سے ہی آتی ہے ان ساری چیزیں دنیا بھر میں انڈیا میں جب ومن کریکٹرز جو ہیں جب وہ مطلب کریکٹ چھوڑ دیتی ہیں ریٹائرمنٹ آناؤنس کر دیتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو خرچہ ان کا جاتا ہے تو آپ مطلب پاکستان کا کیا نام آگے کیا ایمیج ایک ریپریزنٹ کریں گے کہ اگر ہمارے ملک میں ہماری ومن کریکٹ ٹیم جو کھیل رہی ہیں ابھی بھی ریسنٹلی وہ ورلڈ گپ وہاں سے کھیل کر مطلب انہوں نے مطلب وہاں پر کھیل ہے تو اس وقت جو ہے اس وقت تک ان کی تنخواہیں ان کو ملنی رہی ہیں جو ان کا ایک رائٹ ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر دنیا میں اسی لئے ہمارا جو ہے وہ مزاک بنتا ہے قادر ابھی کچھ دیر کے اندر وہ لوپ بھی چل جائے گا جس کی گفتگو آپ کر رہے تھے وہ پکچر جو ہے جس طرح سے کھلاڑیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہم شانواز دہانی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے پانچ وکٹس لی ہیں پھر اس کے بعد رفات منحاس بھی ہیں فیصل اکرم بھی ہیں سیمی فائنل بھی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں قادر ابرتے ہوئے ستاروں کو دیکھیں ہمارے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی گمی نہیں ہے میرے آپ کو کبھی اتفاق ہو کسی بھی گراؤنڈ میں جانے گا تو آپ گراؤنڈ میں جا کے میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں سنڈے کو آپ چلیں پیکیجز مال لاہور میں جو ہے بلکہ پیکیجز چھوڑیں جو امپوریم والا جو مال ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو جگہ نہیں ملتی کھڑے ہونے کی اتنی عوام کھیل رہی ہوتی ہے کرکٹ اتنی عوام کھیل رہی ہوتی ہے سر ان کو آپ دیکھیں وہ ہمارے پاس انفورچنیٹلی پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں کرکٹ جو تھی نا وہ آپ کو شاہی کلے کی گھاٹی کے اوپر بھی ملتی تھی جو ٹیپیکل وارڈ تھا کلے دی کاٹی تھے یہ ادھر جو ہے نا وہ آپ کو اس جگہ پہ بھی ملے گی پھر اس کے بعد آپ کو منٹو پارک ایک بڑا مشہور زمانہ منٹو پارک میں کرکٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شادرہ میں آپ کو کرکٹ دیکھنے کو ملتی تھی آپ کے ہر کالج ہر سکول میں گراؤنڈ ہوتی تھی آپ مجھے یہ بتائیں پرائیوٹ سکول میں یا اگر سرکاری سکول جو ایک کا دکہ ہیں سینٹر موڈل ہے سلیم موڈل ہے دوسرے جو گورنمنٹ کے سکول ہیں اس میں آپ کو بس گراؤنڈ ہیں لیکن آپ کے پاس کیا ایسی فسیلٹیز ہیں کہ آپ کے سکول لیول سے آپ کے ٹورنمنٹ ہوں آپ کے سکول لیول کے بچے جو ہیں آپ کے سکول لیول کے بچے کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیل سکیں کون سی گراؤنڈ ہیں یہ میٹرو میں آپ کو بتاتا ہوں جو اب یہ والا سارا پروجیکٹ تھا میٹرو والا جو ٹرین والا پروجیکٹ تھا اس میں سارے جو گراؤنڈ سے وہ ختم ہو گئے تھے آپ کے لاہور میں اب پانچ سے چھے گراؤنڈ ہیں صرف جو آپ کی مشہور جو سیکیٹریٹ کے پاس بابا گراؤنڈ ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی آپ کے پاس جتنی گراؤنڈ تھیں لاہور میں جو کھیلنے والے تھے ان کو سب کو پتا ہوگا آپ کے پاس گراؤنڈ بچی نہیں ہے آپ آ جا کے اب لوگ سوسائٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پر سڑکوں پر کھڑے ہو کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے نا وہ سوسائٹیز جو ہے مختلف سوسائٹیز ہیں وہ آگر منع کرتے ہیں یہ چیزیں ہماری گورنمنٹ کو ہمارے سپورٹس بورڈ کو ہمارے جو سبائی وزیر اکیل ہیں ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ اپنی مشہوری سے جان چھڑوا کے وہ کم از کم دھیان دیں وہ تو کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھے بغیر ہی چیئرمن صاحب نے جو ہے وہ یہ ساری مرمت شروع کر دی سٹیڈیم کی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا جو چیئرمن صاحب یہ آپ اور میں یہ بیٹھے ہیں نا یہ ڈیفرنس ہے اور میں آپ سے بات نہیں کر سکتی ہوں تو میرے کسی بھی عہدے کا کیا فائدہ ہے ایک وزیرے کھیل جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں چیئرمن سے ڈسکیشن کتنا فاصلہ ہے کیا گاڑی میں جا کے پانچ منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمیونکیشن گیپ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی دیواروں کے ساتھ دیواریں جڑتی ہیں اور چیئرمن صاحب تو ہر کسی کو ریپلائی کر دیتے ہیں وہ تو کھلاڑیوں کو ریپلائی کر دیتے ہیں آپ جو ہے وہ پہنچے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بات کریں آپ ان سے بات کر کے اجازت والی بات ہی نہیں ہے کذافی سٹیڈیم دیکھیں سپورٹ سپورٹ پنجاب کی جگہ ہے نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس لیکن ان کی جوریس ڈکشن وہ ان کے پاس ہے کذافی سٹیڈیم کذافی سٹیڈیم جو ہے وہ چیئرمن کا استحقاق ہے اور چیمپینس ٹروفی سے بڑی اس وقت کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کی اور بعد میں دیکھیں چیمپینس ٹروفی پہ بعد میں جو سارے کریڈل لے رہے ہیں انہوں نے انصاف نہیں لے رہے ہیں یہ چیزیں دیکھیں میٹر کرتی ہیں آپ کی لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹس بورٹ پنجاب اور صبائی وزیرے جو اپنا صبائی ہے اپنی کابینہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے جو ابھی لاہور یوت فیسٹیول پنجاب جو سپورٹس گالہ ہے پروگرام ہے وہ شروع کروایا ہے اس کے لیے آج ٹرائلز بھی ہو رہے تھے ڈی جی صاحب خود وہاں پہ تھے لیکن میں اس چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہوں میں اس چیز کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سپورٹس بورٹ پنجاب کو ابھی جو ڈی جی ملے ہیں وہ بہت مہنتی ہیں اور بہت نفیس انسان ہیں مطلب وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں خود اور وہاں پر سپر وی این میں اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو وہ اچھا ایک ہمارے پاس انکلوزن ہوئا ہے ڈی جی صاحب کی صورت میں اور سپورٹس بورٹ پنجاب جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے ان کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے پہلے جو ہے نا وہ پھٹی مار لیتے تھے لوگ کام کرنے سے قطراتے تھے اجتناب کرتے تھے لیکن اب جو ہے نا وہ کام کا حساب بھی لیتے ہیں اور ایک ایک چیز کا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا تو ان کو اپریسیشن بنتی ہے جو سپورٹس بورٹ پنجاب ہیں لیکن جو ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح کے ہمارے پاس جو جگہ ہے نا سپورٹس بورٹ پنجاب جگہ اور اس لی کے ساتھ ساتھ قادر جو آپ ذکر کر رہے تھے جس تصویر کا وہ تقریبا میرے خیال سے ابھی کچھ ہی در میں سکرین پر سو ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ وہ دیکھیں یہ گور کریں کہ پلیئرز تھکے ہوتے ہیں مطلب آپ کا جو ہے وہ یہ سسٹم ہے کہ ایک کمرے میں پانچ پانچ سو رہے ہیں ٹھیک ہے چار چار پانچ پانچ سو رہے ہیں تو یہ کم از کم دیکھنا چاہیے دیکھیں ایک نیند ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک کمفرٹ پروائیڈ کرتی ہے جس کے بعد آپ فریش ہو جاتے ہیں اگلی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو وہ نیند ہی سکون سے نہیں مل رہی ہے آپ ٹھیک سے سو نہیں پا رہے ہیں آپ کا باڈی پوسچر ٹھیک نہیں ہے سوتے ہوئے تو آپ کیا کھیل پیش کریں گے دیکھیں پچیس تیس تقریبا لوگ ہیں ایک جو ہے وہ ریجن مطلب اسکارڈ میں آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ٹیم آفیشلز ہیں وہ بھی ہیں تو تو وہ کمرے جو ہیں اور وہ ہوتل بھی جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں ہاں تو کم از کم اس چیز پر دیکھنا چاہیے عبداللہ خورم نیازی صاحب کو بھی جنیت زیاد صاحب کو بھی ندیم خان صاحب کو بھی اور باقی جتنے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بڑے ہیں تو ان کو کم از کم اس چیز کا دیکھنا چاہیے احساس کرنا چاہیے کہ یہ پلئئرز ہمارے آنے والے مستقبل بھی ہیں اور کئی ریپریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان ٹیم کو